رسول خدا بیان کرتے ہیں کہ تین دوست عبادت کے لیے جو ہے وہ غار میں گئے اور غار میں عبادت کرتے رہے اچانک سے تھوڑا سا توفان جلزلہ ٹائپ کا آیا پتھر گیرہ غار کا دروازہ بند ہو گیا اب یہ تینوں اندر فز گئے اب انہوں نے کہا پروردگار ہم سے کو غلطی ہو گئی ہے ہم سے گناہ ہو گئی جس کی وجہ سے اب ہمیں تو بھار نکال تو تینوں نے کہا کہ جو کام ہم نے اخلاص یعنی صرف اللہ کی خاطر کیا ہوگا ہم اس کو بیان کریں گے اگر وہ اللہ کی خاطر ہوگا تو دروازہ کھل گیا پتھر اٹھے گا تو پہلے نے شروع کیا پہلے نے کہا کہ میں ایک خاتون ایک لیڈیز مجھے اچھی لگی تو میں نے اپنی ساری جان دولت خرش کر دی کہ میں اسے حاصل کروں لیکن جب میں نے اسے حاصل کیا تو مجھے خدا کا خوف آیا میں نے کہا پروردگار تیری خاطر میں یہ گناہ نہیں کروں گا کہ میں تجھ سے دور ہو جاؤں گا اگر یہ کام میرا پروردگار تیری خاطر تھا تو تو مجھے نجات دے تو تھوڑا سا پتھر غار سے ہٹا پھر دوسرے نے کہا کہ میں میری کشاورزی کی یعنی میری کھیتی باڑی زمین ہے اس میں لوگ کام کرتے تھے تو میں نے ایک دن سب کو جو کام کیا ان کو میں نے آدھا دھرم جو دیا وہ جو گولڈ سلور کا سکہ تھا وہ دیا ایک شخص نے کہا کہ میں نے زیادہ کام کیا ہے میرا جو عجر ہونا چاہیے وہ پورا سکہ ہونا تو میں نے اسے فیلال نہیں دیا یا اس کو دین لگا تو وہ چھوڑ کے چلا گیا ناراض ہو کے چھرا گیا پھر میں نے اسی اس ایک دھرم کو اپنے کاموں میں لگایا اور اس سے میں نے اور کام کیے اور چیزیں کی ایک دن وہ شخص میرے پاس اپنا وہی سکہ واپس لینے آیا تو میں نے جب حساب لگایا تو اٹھارہ ہزار دھرم بن چکے تھے اس ایک دھرم سے میں نے سارے وہ اٹھارہ ہزار دھرم اس کو دیئے پروہ دگار یہ سب میں نے تیری خاطر کیا تو کہا پتھر تھوڑا سا اور ہٹا تھوڑی سی روشنی آئی مگر ہم باہر نہیں نکل سکتے تھے پھر تیسرے نے کہا کہ پروہ دگار میں نے جو بھی کام کیا وہ یہ تھا کہ میں ایک دن میرے ماں باپ سو رہے تھے اور میں ان کی خدمت میں کچھ کھانا لے کر پہنچا لیکن میں نے کہا کہ یہ سو رہے ہیں اگر میں زمین پہ رکھوں گا تو کہیں کوئی سامپ یا کوئی جانور اس کھانے کے چکر میں ان کو ڈس نہ لے اور ان کو بھی میں اٹھانا نہیں چاہتا تھا تو یہ کھانا لے کر میں کھڑا رہا جب تک وہ نہیں اٹھے پروہ دگار میں نے یہ کام خالص تیری خاطر کیا تھا کہا کہ پتھر جو ہے وہ اپنی جگہ سے ہڑ گیا رسول خدا فرماتے ہیں کہ یہ تینوں اپنے کردار کے سچے انسان تھے اجزان محترم ہم اپنی زندگی میں کہاں پر اخلاص رکھتے ہیں کسی کو کھانا کھلائیں کوئی بھی اپنے طرف سے کوئی بھی کام کریں کیا یہ کام ہمارا اللہ کی خاطر ہے یا نہیں ہے تو ہمیں بھی زندگی میں بعض اوقات خدا امتحان سے گزارتا ہے خدا چیک کرتا ہے کہ یہ خالص ہیں یا نہیں ہے یہ میرے لئے کر رہے ہیں یا کسی اور کے لئے کر رہے ہیں یہی سے زندگی میں انسان کے پاس چلتا ہے کہ انسان کیا کر رہا ہے